ایسے بے اوفا شخص کا میں کیا کروں اس کو میں بار بار میسیجز کر رہا ہوں کالز کر رہا ہوں کہ میری بات سن لو رشتے کو ختم مت کرو مگر اس نے رشتہ ختم کر دیا اور اب تو مجھے بلوک کر دیا ہے ایسی سیچویشنز مجھے ہر روز دیکھنے کو ملتی ہیں لوگ میرے پاس آتے ہیں مشاہ کرنے کے لیے کوچنگ کے لیے اور وہ مجھے یہ بات بتاتے ہیں کہ دوسرا انسان پہلے ان سے پرومیسز کرتا رہا ہے کیا پرومیسز ذرا سمجھے گا پہلا پرومیسز تو یہ کہ میں تمہیں کبھی زندگی میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں میری کل قائنات ہو تمہیں میری دنیا ہو میں تمہارے سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور جلد گزارنا چاہتا ہوں میں کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا تم میرے روسہ کرو میں دوسرے لڑکوں کی طرح نہیں ہوں میں دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں یہ وہ جملے ہیں جو کہ سننے کو ملتے ہیں سٹارٹ میں جب ہم نے کسی دوسرے کا ٹرسٹ گین کرنا ہوتا ہے تو اکثر جو نارسسسٹ لوگ ہوتے ہیں یا اکثر جو بیو فال لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح جملے بولتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ان کا کام پورا ہو جاتا ہے تو یہ ہمیں پھر نش کراتے ہیں ہمیں یہ اپنی زندگی سے آؤٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے میں تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہوں ملتا تم کون ہو بھئی ملتا ٹھیک ہے مارا ایک بات چیت ہوئی تھی اس کا ملتا یہ نہیں ہے کہ تمہا میرے پیچھے پڑ جاؤ اس کے بعد اس طرح سے یہ چینج ہوتے ہیں سو ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ اب ایسے لوگ بھی میرے پس آتے ہیں مشاہ کرنے کے لیے کہ ان کو بلوک ہر جگہ سے بلوک کر دیا جاتا ہے سو یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے مائنڈ کو تیار کریں کہ یہ شخص مجھے پرسنلی ریجیکٹ نہیں کر رہا خدا کیا ہے کہ اصل جو پین ہوتی ہے وہ ہمیں ریجیکشن کی پین ہوتی ہے کسے دوسرے کے جانے کی پین سے کئی گناہ زیادہ یہ ہم سوچ رہتے ہیں کہ اس نے مجھے ریجیکٹ کیسے کر دیا ہے اس کی اتنی حمد کیسے میرے در کیا کمی تھی میں نے تو اس کو اتنا پیار دیا اور اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا سو جو ریجیکشن کی پین یہ ہمیں زیادہ تقریف دے رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہم دین نہیں کر پاتے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی ہمارا برین بہانہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس کے پاس جانے کا اور کسی بھی طرح آپ کو وہ کوئی بھی بہانہ ہوتا ہے یاد رکھی کہ آپ کا برین سو طرح کے بہانے بناتا ہے کسی طرح بھی اس سے رابطہ کرنے کا ایک تو بہانہ جسے میں آپ کو ایکزمپل دوں کہ یہ بھی بنا سکتا ہے کہ میں نے اب اس کو جو ہے نا بہت برا بلا کہنا ہے میں نے اپنا غصہ نکالنا ہے میں نے اس کو ریالائز کروانا ہے اس نے میں صدقہ کیا ہے میں نے اس کو ایک باتیں سنانی ہے اب یہ ایک ایک جو بہانہ ہے آپ جارہا سنجھئے کہ اصل آپ کو بھی بتا ہے کہ آپ نے یہ جو غصہ کرنے اس پر یہ انڈیٹلی آپ اس سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں انڈیٹلی آپ کو کریبنگ ہو رہی ہے ایسے شخص کی کیونکہ آپ اس شخص سے پیار کرتے ہیں اگر وہ پیار نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں کرتے ہیں آپ اس شخص سے پیار کرتے ہیں اور اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ وہ آپ نے کیا کرنا ہے سو سب سے پہلے تو ایسے انسان کے ساتھ آپ نے اس طرح سے ڈیل کرنا ہے کہ لیبل کر دیں ان کو کہ اس نے میسانی بے وفائی اپنے کسی سیکلوجیکل مسئلہ کی وجہ سے کی ہے اپنے کسی نفسیاتی مسئلہ کی وجہ سے کی ہے یہ انسان نارمل انسان نہیں ہے اپنے مائن کو آپ نے یہ سمجھانا ہے کہ اس نے مجھے ریجیکٹ نہیں کیا یہ اس کی میماری نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے کیونکہ اس کو خود سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے تو کیا کیا ہے اس دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ کسی نہ کسی موٹ سنگز کا شکار ہیں کسی نہ کسی ایسے مسئلہ کا شکار ہیں جس کے لئے سے دوسرے لوگ کوئی سفر کرتے ہیں سو اسی طرح جیسے انسان نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے آپ اپنے مائنڈ کو سمجھانے کے لئے یہ سمجھیں کہ اس نے آپ کے ساتھ اپنی یہ ذہنی بیماری کی بیرسے کیا اس سے آپ کو سکون ملے گا اس سے آپ کو یہ ریالیزیشن آئے گی کہ ٹھیک ہے کہ اس میں میرا اپنا کوئی قصور نہیں ہے اس میں اس کا ہی کوئی فالٹ ہے اور پھر آپ آگے زندگی میں اموو آن کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ بدلہ لینے کا سب سے بہترین طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ بگر پکچر دیکھتے ہیں آپ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آج سے پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد میری زندگی کیسی ہوگی میں کہاں پر کھڑا ہوں گا سو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پانچ سے دس سال کے بعد یہ شخص جو کہ ابھی مجھے اگنور کر رہا بلوک کر رہا یہ تو ہو گئی نہیں اس میں کیونکہ تب تک تو میں موو آن کر چکا ہوں گا تو پھر آپ ایک بگر پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں آپ کا مائنڈ اوپن ہوتا ہے اور آپ پھر ان پوسیبیلٹیز کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے آگے موو آن کرنا ہے اور تیسے نمبر پہ آپ انڈریکٹلی جب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب اس شخص کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو انڈریکٹلی کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کا ریزلٹ یہ نکل رہا ہوتا ہے کہ یہ جو شخص آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے یہ جب بھی یہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان تو آگے موو آن کر رہا ہے یہ انسان تو چینج ہو گئے تو مجھے کریم ہی نہیں کر رہا ہے تو میرے پیچھے آئے لی رہا تو اس کو ریالیزیشن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے صرف اپتہ ختم کر دیا ہوتا ہے ہر طرح صرف اپتہ ختم کر دیا ہوتا ہے اور پھر جب وہ ہمیں ترقی آفتہ دیکھتا ہے جب وہ ہمیں ایک کامیام انسان دیکھتا ہے تو پھر وہ ریگریٹ کرتا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ کر بہت بڑی گھلتی ہے پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ شخص ایک دفعہ میرے پیچھ آیا تھا اور اب دیکھو یہ کہاں پہ پہ پہنچ گیا پھر وہ لوگوں کو بدا بدا کے اپنا سیٹس ہائے کرتا ہے مگر تب ہم اس سے بہت آگے نکل چھپیے ہوتے ہیں سو اپنے مینڈ میں یہ بھی بات رکھئے کہ زندگی is not fair life is not fair چوتھے نمبر پہ life is not fair کہ آپ کے ساتھ زندگی میں ہمیشہ fair نہیں ہوگا یہ ایسا کئی بھی وعدہ نہیں کیا گیا آپ سے سو زندگی میں مشکلات آتی ہیں زندگی میں problems آتی ہیں اور ہم نے ان problems کے ساتھ deal کرنا ہوتا ہے اور ہم پھر جب ان problems کے ساتھ deal کرتے ہیں تو ہمیں ایک بڑے انسان بن جاتے ہیں ہم پھر وہ same انسان نہیں رہتے کیونکہ جس جس طرح سے ہم کوئی بھی game کھیل رہی ہوتے ہیں موبائل پر جیسے تو جب ایک level ہم اس game کا پار کرتے ہیں انگلے level پر جاتے ہیں تو اگلے level پر ہمیں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر اس انگلے level پر جاتے ہیں تو اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر اسی طرح ہماری زندگی میں بھی کہ ہم جب مشکلات فیس کرتے ہیں ہم بڑے انسان بنتے ہیں پھر اور مشکلات فیس کرتے ہیں پھر اور بڑے انسان بنتے ہیں اور پھر اور مشکلات فیس کرتے ہیں تو اور بڑے انسان بنتے چلے جارہے ہوتے ہیں سو آپ پر ڈیفائن ہوتے ہیں ان پرابلم سے جو پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں یاد دیکھیں کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی پرابلم کو اپنے سر پر سمار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت چھوٹے انسان ہیں اگر آپ کا اسی طرح کا کوئی ایشو ہے جو کہ آپ میرے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ہم جج نہیں کرتے ہم ہم ہیلپ کرتے ہیں اور ہم سیکلوچیکل اس میں کوچنگ فراہم کرتے ہیں سو اگر آپ میرے ساتھ ون ٹو ون لیول پر یہ مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو کہ بڑا کونفیڈنشل رہتا ہے تو آپ دیئے گئے وٹس اپ نمبر پر رابطہ کر کے ابھی اپنے کوچنگ سیشنز میرے ساتھ بک کروا سکتے ہیں All the best